نوچے دیکھو بھائیوں توہین عدالت کے قانون کو کمزور اور ناانصافی پر مبنی پیسنوں کے دفاع کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا جب آپ ناانصافی پر مبنی فیصلے کرو گے وہ آواز اٹھے گی یا نہیں اٹھے گی مسلم لیل نوٹ کے کڑولوں موٹر آواز اٹھائیں گے یا نہیں اٹھائیں گے عام انسان جو ذرا سا بھی شعور رکھتا ہے کیا وہ آواز اٹھائے گا یا نہیں اٹھائے گا کیا وہ عدلیہ کے عدل کی زنجیر کھینجے گا یا نہیں کھینجے گا کیا وہ زنجیر عدل ہلائے گا یا نہیں ہلائے گا کیا وہ منصفوں کا دامن کھینجے گا یا نہیں کھینجے گا آپ منصف ضرور ہیں اور آپ کی عزت ہونی بھی چاہیے ہم آپ کی عزت کرنا چاہتے ہیں آپ بھی تو اپنی عزت کرو دیکھو بھائیوں کیا عوام کے ووٹ کی توہین کرنے والوں پر کوئی قانون لازو نہیں ہوتا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا آپ کے ووٹ کی پرچی کی جب توہین ہوتی ہے اس میں کوئی قانون لازو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا آپ کے کروڑوں ووٹ سے منتخب ہونے والا وزیراعظم یا نمائندار جب وزیراعظم ہاؤس میں آپ لوگ جا کے بٹھاتے ہو اس کی توہین ہوتی ہے یا نہیں ہوتی بردی والے جو پولیس آفیسر ہیں ان کی توہین ہے کہ نہیں ہے جو افسر کام کرتے ہیں ملک میں کیا ان کی توہین میں کوئی قانون لازو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یا اس ملک میں دیکھو اور دیکھو بھائیو کبھی وہ مشرف ہوا کرتا تھا نا جو مکے لہرا کے بات کرتا تھا جس جو فیرون کے لہجے میں بات کرتا تھا کل پر سے اس کا ٹی وے پر انٹرویو سن رہی تھی ایک آمین جس نے ساٹھ ججوں کو گھر بھیجا چیف جسٹس کے بعد نوچے اس کو شائرہِ نسطور پر دھکے دیئے اس کے بچوں کو گھروں میں محصور کیا وہ کہہ را جس نے آئین اور تعلون کے پر خجے اڑا دیئے وہ پر سے ٹی وی پر کہہ را تھا کہ میرے راستے کی رکاوٹ ایک ہی ہے اور وہ نواز شریف ہے تو کیا یہ فکر کی بات نہیں ہے مسلم لیگ نون کے لیے اور ہر اس انسان کے لیے ہر اس پاکستانی کے لیے جو ملک میں آئین اور قانون کی حکمرانی دیکھنا چاہتا ہے کیا یہ اس کے لیے فکر کی بات نہیں ہے کہ اس ملک میں جو بھی آئین اور قانون توڑتا ہے یا توڑنے کا ارادہ رکھتا ہے یا نائم صافی کرتا ہے اس کو کسی غنصف کا ڈر نہیں ہے اس کو کسی اور کا ڈر نہیں ہے ملک کے آئین اور قانون جنے والوں کو اگر ڈر ہے تو کس کا ڈر ہے نواز شریف کا ڈر ہے بھائیو آپ کو بخر ہونا چاہیے اب آپ کو بتا چلا کہ نظریہ نواز شریف کیا ہے نظریہ نواز شریف وہ نظریہ ہے وہ ندر لیڈر ہے وہ بہادر لیڈر ہے وہ جنتمند لیڈر ہے جو ہر غیر قانونی اور غیر آئینی قدر کے آگے دیوار بند کے کھڑا ہو جاتا ہے تو بھائیو وعدہ کرو ہاتھ اٹھا کے ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرو میرے ساتھ اب مغرب میں ٹائم ہو رہے تو میں وعدہ لیتی ہوں وعدہ کرو اور آپ کے تمصل سے فیصل آباد کے میرے بہنوں بھائیوں سوشل میڈیا کے جوانوں کے تمصل سے میں آپ سے وعدہ لیتی ہوں اور جو مجھے دیکھ رہے ہیں میں وعدہ لیتی ہوں کہ وعدہ کرو عزل کی بہادی کی اس جنگ میں نواز شریف کا ساتھ ہوگے جب تک آپ کے ووڈ کی عزت بحال نہیں ہوتی جب تک آپ کے ووڈ کی بچی کی حرمت بحال نہیں ہوتی جب تک آپ کے نمائنے کی آپ کے مطحف وزیراعظم کی عزت بحال نہیں ہوتی یہ جتو جہت جاری رکھو گے نہ صرف اپنی گلیوں میں اپنے محلوں میں سوشل میڈیا پہ ٹویٹر پہ فیس بک پہ ہر جگہ پہ یہ جتو جہت جاری رکھو گے اور میرے ساتھ مل کے وہ نعرہ لگا دو ووڈ کو ووڈ کو ووڈ کو اور زور سے تاکہ پورا پاکستان سن لے ووڈ کو یہ بھائی بھی لگاؤ ووڈ کو اور وہ جو گیٹ پہ کھڑے اتنا جمع غفیر وہ بھی نعرہ لگائے ووڈ کو ووڈ کو میرے بھائیوں بہنوں فیصل آباد کے سارے ایم ای ایز محترم ای ای ایس محترم ای بی ای ایز میر صاحب اور جتنے بھی لوگل باریز کے م contro are لوگل گورنٹ کے میں سب کا شکریہ دا کرتی ہوں اپنے بہنوں کا بھائیوں کا سوشل میڈیا کے شئروں کا شکریہ دا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھیں فیصلہ بار زندہ بار ایک ہور فیصلہ بار نواز شریف نواز شریف شہبال شریف پاکستان مسلمی نون پاکستان مسلمی نون کے شیر اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھیں اللہ حامی و ناصر ہو اللہ حافظ